اسلام آباد میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی تیروی سالانہ ایوارڈز کی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر عظم سید یوسف رزا گلانی نے کہا کہ امریکی وزیر خارجہ ہلیری کلنٹن نے دورہ بھارت کے دوران خطے میں بھارت کی بالدستی کو قائم کرنے کے حوالے سے جو بیان دیا ہے وہ ان کی اپنی رائے اور سوچ ہے تاہم پاکستان خطے میں کسی کو چودری تسلیم نہیں کرے گا کراچی میں امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے وزیر عظم نے کہا کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن پر دو روز اجلاس بلایا گیا جس پر تجاویز بھی سامنے آ چکی ہیں ملیر کے واقعے پر صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے ایم کیو ایم کے وزراء سے استفعہ ابھی قبول نہیں کیے اس لیے ان کا اسٹیٹس تاحال وزراء کے ہی برابر ہے پرومنسز کی ذمہ باری ہے تو پروٹیکٹ دلائف اور پروپرٹی آف دل پیپر اس ایشو پہ ہاؤز کو ریکوزیشن کیا گیا اور سینٹ کو بھی اور نیشنل اسیمبلی کو بھی ایم کیو ایم کی بات آپ نے کی انہوں نے ریزگنیشن دیا گورنر صاحب نے دیا فیڈل منسٹرز نے دیا پرنشل منسٹرز نے دیا مگر ہم نے ایکسپٹ نہیں کیا جب تک وہ ایکسپٹ نہیں ہوں گے ریزگنیشنز ان کا سٹیٹس وہی ہوگا جو منسٹرز ہیں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ریلوے کو خسارے سے نکالنے کے لیے ریلیف کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ امریکہ میں گرفتار ممتاز کشمیری رہنما ڈاکٹر غلام نبی فائی کے آئی ایس آئی سے تعلقات کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر انہوں نے مزید حقائق منظر عام پر آنے تک تفسرہ کرنے سے انکار کر دیا اس سے قبل نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی تقریب تقسیم انعامات کے دوران مختلف شعبوں میں آلہ کارکردگی دکھانے والے پینتیس آفیسرز کو سیٹیفیکٹ دینے کے بعد وزیراعظم نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے متعرف کروائے گئے عوام کے ساتھ دوستانہ کلچر سے ٹریفیک قوانین کی خلاف فرضی میں کمی کے ساتھ ساتھ روڈ ایکسیڈنٹ اور قومی شہراہوں پر جرائم کی شرعہ میں بھی نمائی کمی واقع ہوئی ہے موٹر وے پولیس میں خواتین اور اقلیتوں کی شمولیت حکومتی پولیسیوں کی اکاس ہے کیمرہ میں نشات اباسی کے ساتھ آسیہ انسر وقت نیوز اسلام آباد